جناب مہدی حسن صاحب مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ جیسے بڑے فنکار سے سامین کو متعارف کروانے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے چنانچہ یہ کٹن منزل مجھے یقین ہے آپ کے تعاون سے بہت آسان ہو جائے گی ملکہ مسیح کی روشنارہ بیگم کے ایک انٹرویو میں میں نے یہ پڑھا تھا جب ان سے سوال کیا گیا پاکستان میں گانے والے کون سے پسند ہیں تو انہوں نے دو اسادسہ کے علاوہ آپ کا نام لیا تھا اور حالی میں ہم نے اخبارات میں دیکھا کہ ہندوستان کی بہت بڑی گانہ والی لطا نے بھی آپ کے متعلق یہ کہا کہ آپ کے گھرے میں بھگوان بولتا ہے میں نے سب سے پہلے آپ کو ریڈیو پاکستان نہور کی اس پیفل میں سنا تھا جس میں آپ کے گانے کے لیے اور مجھے یہ اچھی طرح سے یاد ہے پانچ منٹ کا وقت دیا گیا تھا لیکن آپ کی غزل کوئی بارہ تیرہ منٹ تک چلتی رہی تھی جو کہ ریڈیو کی جو ایک روایت ہے اس سے ہٹ کے بات ہوئی تھی اور وجہ اس کی وہ مجھے یوں بھی یاد پڑتا ہے کہ ریڈیو کے سٹاف کے ایک صاحب نے آپ کو اشارے سے کہا تھا کہ جاری رکھی اس لیے کہ محفل واقعی مصہور ہو چکی تھی اور اتنا ذابطہ اور اتنے وہ احکام اور اصول ان سب کو عوام کی اور سامین کی خوشی کے لیے تبدیل کیا گیا تھا مجھے وہ غزل بھی یاد ہے اور میں اس کے لیے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تھی آیا میری محفل میں غارت گرے ہو چاہے موسیقی آیا میری محفل میں غارت گرے ہو چاہے آیا میری محفل میں غارت گرے ہو چاہے موسیقی آیا میری خاناں پہ دوش آیا موسیقی موسیقی آیا میری محفل میں غارت گرے ہو چاہے موسیقی 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 علفت میں تو محفل علفت میں فریاد بعلب کیوں ہے اس برز میں جب آیا پروانا خموش آیا اس برز میں جب آیا پروانا خموش آیا پروانا خموش آیا پروانا خموش آیا پروانا خموش آیا شیر ملاحظا پروانا خموش آیا پروانا خموش آیا پروانا خموش آیا پروانا خموش آیا وہ خود لیے بیٹھے تھے آہوش تویجوں میں بیہوش ہی اچھا تھا بیہوش ہی اچھا تھا نا حق مجھے ہو شایا بیہوش ہی اچھا تھا نا حق مجھے ہو شایا پروانا خموش آیا پروانا خموش آیا بیہوش آیا موسیقی علیہوش問 اسلام علیکم میں ہوں نکی علی خان کرنٹسن و پستاع بڑے غلام لی خان صاحب آف کسور پٹیالا گھرہا ناف آج میں انٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں ہمارے لیجنڈری آرٹسٹ استاد مہدی حسن خان صاحب کو جن کا برے صغیر پاکو ہند کی موسیقل میں بہت لاجواب کونٹریبیشن ہے غزل گائی کی میں فلمی گانوں میں اور انہوں نے فوق بھی گایا اور اس کے علاوہ ٹھنڈی بھی گائی اور بہت لاجواب ایک سریلا گانہ اس کا پرچار کیا اور اتنا ایک نیا غزل گائی کی کا اسلوب جو ہے انہوں نے مطارف کیا اور پیدا کیا جو کہ ہمیں برے صغیر پاکو ہند کی موسیقل جو ہے اس کی مثال نہیں ملتی اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایسا خاص کرم کیا کہ ان کی آواز میں وہ جیسے سور لگاتے تھے اتنا وہ ایک اپنا جازبیت اور کشش رکھتا تھا جس کے جو ہے اثر میں سننے والے مہب ہو جاتے تھے اور مجھے یاد ہے میری ان سے کافی ملاقاتے رہیں لاہور میں اور 2006 میں میں نے جب بڑے غلاملی خانساب موسیق کانفرنس کا نقاط کیا ان کو میں نے جا کے ان کی خدمت میں اسلام عرض کیا اور کہا کہ خانساب جی آپ کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں پروگرام میں تشریف لائیے تو ان کی طبیعت کچھ ناساس تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے اگری کیا اور وہ اس کانفرنس میں تشریف لائے اور ہماری بڑے غلاملی خانساب کو یہ ایوارڈ دیا بڑے غلاملی خان موسیق اکیرمی ایوارڈ جو انہوں نے بسط خوشی اور شوق اس کو ایکسپٹ کیا اور بہت اچھا لگا اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہمارے مزرگوں سے بھی اتنا پیار کرتے تھے مجھے یاد ہے کہ استاد بڑے غلاملی خانساب استاد برکتلی خانساب کا ذکر کر کے اتنا انہوں نے اثر لیا کہ وہ ان کی آنکھیں بھر آئیں اور انہوں نے بہت تعریف کی کہ اتنے سریلے آرٹسٹ وہ کہتے تھے کہ ان کا جواب نہیں اور وہ خود استاد مہدی حسن خانساب بہت لا جواب سریلے بہت ہی شیری آواز تھا ان کا اور جو غزل گائی کی کو انہوں نے جلا بخشی وہ اپنی مثال آکھ ہے اور ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں ہمارے یہ جنریشن اور پیچھے کی جنریشن بہت خوش نصیب ہے جنہوں نے ان کو لائیو سنا بھی ان کو دیکھا بھی اسلام علیکم جی میں ہوں رفاقت علی خان میرا تعلق شاہد جرازی بیانے سے میں بیٹا ہوں مصطاف نزاگت علی خان صاحب کا اور بہتیجہ مصطاف سلامت علی خان صاحب کا بہت بڑا نام اس گھانی کے لئے بہت مشکل کام ہے بڑے باپ کا بیٹا ہونا بھی بڑی خوش نصیب ہی ہوتی لیکن ٹھوڑی بہت نصیبی بھی ہوتی لیکن کوشش کرتے رہتے لوگ پیار بھی کرتے ہیں آج میں بات کرنے جا رہا ہوں جناب شاہد 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 خزل سروں کے بادشاہ بیٹاچ بادشاہ جناب مہدی صاحب کا کان پڑ کے نام بیٹا ہوں کوئی فرق نہیں سبتا ہے میں نزاگت علی خان صاحب تری خان بیٹا مہدی صاحب میں میرے اپنے بالکل وارد کی جگہ ان سے اقیدت ان کا احترام ایسے ہی ہے جیسے نزاگت علی خان صاحب کا دنیا پیار کرتی ہے دنیا مانتی ہے ان کو میری کیا ایسی ہے تر پرے سامنے غزل ہو گیت ہو تھمری ہو دادرہ ہو فلمی گانا ہو کوئی مسارلے ملتی ان کے غزل مریعات بھی یاد آتی ہے پتہ پتہ بیٹا بیٹا حال ہمارا جانے ہمارا جانے نہ جانے گلی نہ جانے باپ تو سارا جانے نیاز شنچانی صاحب رہتا ہے ان کے منائیوی چیز اس کے علاوہ پہت ساری چیزیں ہیں چون میں اتنی ڈمائر کرتا ہوں چون میں اتنی ڈمائر کرتا ہوں کہ بس میں آپ کو بتا نہیں سکتا ساری جنگی ان کو دیکھا ہے ان کا احترام کیا ان کو پیار کیا ہے جب تک زندگی ان کا نام لیتے رہے گے میں نے اسلامتی خان صاحب سے مجھا خان صاحب آپ نے غزل کیوں نہیں رہی خان صاحب نے کہا بیٹا مہنڈی حسن صاحب کے غزل سم لیتی اس لئے غزل رہنے کو دل نہیں کیا ہے حالانکہ اسلامتی خان صاحب نے غزل کرتے لیکن وہ اتنا بیار کرتے تھے مہنڈی حسن صاحب سے کہ مجھے آج بھی یہاں دے میرے سامنے جب بیٹھتے تھے اور مہنڈی حسن صاحب کے سروع کی بات کرتے تھے تو خدا یہاں سے باقی یہاں کے مراتے تھے اللہ مہنڈی حسن صاحب وغری کی رحمت کریں کرو وڑ کرو جنہ نصیب کریں ایک غزل میں ایسی پوشش کرتا ہوں پلیز وہ پلے کر دیجئے اس غزل سے مجھے خاص عقیدت ہے موسیقی 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 میرے والد استاد احمد علی خان صاحب جب بھی مجھے کلاسیکل کی ٹریننگ دیتے تھے تو مجھے کہتے تھے کہ کرم ابباس کلاسیکل کے ساتھ غزل بھی کہاو اگر غزل گانی ہے تو مہدی صاحب کو سنتے رہنا کیونکہ ان کی جو گائے کی ہے وہ پوری کی پوری کلاسیکل میوزک میں ہے راغوں میں تیور کومل بھی لگتے ہیں غزل میں تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے بہت سارے آرٹسٹوں نے تیور کومل استعمال کیا ہے پر مہدی حسن خان صاحب کی جو غزل ہے وہ پیور ایک ہی راگ میں ہوتی ہے اگر وہ درباری ہے تو درباری ہی ہوگا اگر وہ مال کونس ہے تو مال کونسی ہوگا بھیم ہے تو بھیم ہی ہوگا تو یہ بہت زبردست بات ہے ایک چھوٹی سی یاد میں آپ سے شیئر کروں گا کہ میرے تایا استاد امید علی خان صاحب نے یہ بات میرے اببہ سے شیئر کی کہ وہ قابل میں ایک جگہ بہت زبردست شو تھا جس میں کلاسیکال اور غزل کے لوگ ہندوستان پاکستان سے آئے رہے تھے تو میرے تایا کلاسیکل میوزک کے بہت بڑا نام استاد امید علی خان کہتے ہیں جب میں انٹر ہوا تو مہدی صاحب گا رہے تھے تو ایک سزا میں اس راغنی کا اپنا اثر بنایا ہوا تھا جو مجھے بڑا ہی اچھا لگا کہ غزل گانے کا بہت خوبصورت انداز اور یہی بات میں نے مہدی صاحب خان صاحب سے بھی شیئر کی ان کی زندگی میں مجھے ایک آنر ملا میں نے ان سے بات کی ایک دو دفعہ میری ان سے بات رہی تو مجھے بہت پیار کیا اور مجھے اپنے بچوں کی طرح انہوں نے پیار کیا اور جب میں نے یہ بات ان سے شیئر کی تو ان کو یہ بڑے ہسے کہ تمہیں کس نے بتا ہی تھی یہ بات میں نے کہا میں نے اپنے اببہ سے سنی تھی تو کہنا بیٹا وہ بڑے لوگ تھے اور آپ کے تایا نے اگر یہ بات کی تو مجھے بڑے خوشی ہوئی کہ ان کو ملا گانا پسند آیا تو میں نے کہا خان صاحب آپ کا گانا ہمارا گانا سارا راگوں پری جائے اور راگ بیس ہی ہے اور بہت ہی سمجھو ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا میسے جائے اور بڑا خوشی کا دن ہے کیونکہ ایسے آرڈرس بھی میرا خیال میں صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جیسے کہ مہدی حسن صاحب اور خاص کر ریزل کے گائکی جو ہے ان کا ایک منفرد انداز تھا اور انہی جو جب وہ گاتے تھے اپنی گزل کو تو وہ ہی گاتے تھے اور کوئی اگر اس طرح گاتا تھا تو لگتا تھا کہ چاہید نہ ہی گائے تو اچھی بات ہے لیکن وہ جب گاتے تھے تو بہت پیارے لگتے تھے بہت اچھی وائس کوالیٹی آپ کو پتا ہے اور پھر انہوں نے سور کو بہت سودا تھا ان کو انہوں نے سور پہ بہت قابو تھا ان کا اور پیار میرے ساتھ ان کا بڑا بہت ہم اکٹھے بھی گئے ہیں بار بھی ملکوں میں اکٹھے ایک ہی سٹیج پر پرام کیے اور میں نے ان کو بھولا میں نے کہا میں پہلے گایا کروں گا اور آپ بعد میں گائیں گے کیونکہ وہ بڑے تھے عمر میں بھی اور آٹیس بھی بڑے تھے تو بہرحال انہوں نے مجھے بھی بہت پیار کیا اس کے بعد پہلے پہلے تو تھوڑا بہت پتہ نہیں کیسے باتیں ہوتے رہی لیکن جب اکٹھے ہوئے اس کے بعد پھر انہوں نے بہت پیار شروع کیا اور پہلے بھی بہت مجھے کہتے تھے کہ ہاں رولا عملی ایک ایسا شخص ہے جس کو میں مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت آگے نکلے گا بہت پہلے کی بات میں کر رہا ہوں ریڈیو کے زمانے کی بچپن کی تو خیر اس کے بعد پھر ہزاروں دفعہ اکٹھے ہوئے ہیں انڈیا میں بھی اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پاکستان میں بھی برشیوں میں بھی بہت گائے ہیں اور اور ایک دفعہ وہ کہیں جیچہ وطنی سے آ رہے تھے تو سیدھا برسی پہ آئے عالمگیر خانسہ کی برس پہ تو ان کی تبیر کوئی ٹھیک نہیں تھی لوگوں نے بڑا مجبور کیا تو وہ کہاں لگے میرا میرا تبیر ٹھیک نہیں ہے تو رہنے غلام علی پیٹھا نہ گا رہا ہے مجھے بھی کچھ سا آئے لوگوں پہ میں نے کہا یار آپ چھوڑو کیا بات کرتے ہو ان کو آپ نے سنا ہوئے بہت کہ کمال کہا جب ان کی ٹویٹ ٹھیک نہیں ہے تو میں بھی نہیں ان کو گانے دوں گا میں ان کے سکھا اور ایک دو چیزیں سنا دیتا ہوں بہرحال مجھے کہلے لگیں بہت اچھا کیا آپ نے تو میں اچھے شخص کو پیار کرنا اچھے شخص عزت کرنا یہ اپنی بھی عزت بڑھتی ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا بہرحال میں ان کے لیے بہت بہت دعائیں اور پروردگار ان کا آگے کا بہنا کریں موسیقی